بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام خواتین و حضرات میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر و زمان مقین گمبد خزرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام مقدس قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں خیر جماعت میں داخل فرمایا آج ہماری گفتگو کا موضوع سورہ باقہ راکی آیام برکہ نمبر ٹونٹی فائیو پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر بریف سی گفتگو ہوگی وا اور بشیر یہ فعل عمر ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش خبری سنا دیں اللہ زینہ ان لوگوں کو جو آمانو ایمان لائے وعاملو اور عمل کیے السالحات اچھے انہ بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہا نہریں کل ماہ جب بھی روزے کو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا منہا ان باغات میں سے ان جنتوں میں سے من سمرتن کوئی پھل رزقن رزق کے طور پر خوراک کے طور پر قولو وہ اہل جنت کہیں گے حازہ یہ پھل اللہ دی جو روزق نہم کو دیا گیا کھانے کے لیے من قبلو اس سے پہلے بھی وعور اتو ان کو دیا جائے گا بے ہی اس کے ساتھ متشابہن ملتا جلتا وعور لہم ان کے لیے فیہا ان باغات میں ان جنتوں میں ازواج ان بیویاں ہوں گی متخہرتن پاکیزہ وعور ہم وہ فیہا ان باغات میں خالدون ہمیشہ رہیں گے یہ الفاظ کے معنی تھے اب میں اس پر تھوڑی سی بریف سی گفتگو کرتی اس آئم برکہ کا جو ابتدا ہے اس میں اور پیچھے چونکے کفار کی بات ہوئی مشرقین کی بات ہوئی اور قرآن مجید کو پر ایمان نہ لانے کی بات ہوئی قرآن مجید کو تسلیم نہ کرنے کی بات ہوئی اور ان کا انجام جو ہے وہ دوزخ پر ہوا کہ ان کو جو ہے وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور ان کے لئے دوزخ کی آگ تیار کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پھر اہل ایمان کا ذکر شروع ہوا اور ان کے لئے خوشخبری کا بیان شروع ہوا فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمال سالحہ کیے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُ السَّالِحَاتِ اس اہم بھرکہ کے اس اسے پر بات کرتے ہوئے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جنت میں داخلے کی بات ہوئی ہے تو اہل ایمان آقا علیہ السلام کی محبوب امت یہ پیغام یاد رکھو کہ دو چیزوں کو جمع کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں داخل ہوں اور جنت کی خوشخبری اللہ رب العزت نے جہاں بھی سنائی ہے حضور علیہ السلام کے ذریعے تو اس میں ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ کو جمع کیا ایمان تو ہمیں مل گیا کہ ہمارے والدین مسلمان تھے ہم خوشنصیب کہ ہم اہلِ ہم مومن ہیں والدین کے تصدق سے اور ان کی نسبت کی خیرات سے ہمیں ایمان کی دولت مل گئی بکیہ رہ گئی تھی بات عمالِ صالحہ کی نماز روزہ حج زکاة تقویٰ و طہارت ہر اچھے عمل کو کرنا اور ہر برے عمل سے بچنا یہ ذمہ دریعہ مارے اوپر تھی ایمان تو ہیں لیکن کیا عمالِ صالحہ کی دولت بھی ہمارے پاس ہیں اور قرآن امجی کا یہ اسلوب ہر جگہ پر ہیں اللہ رب العزت کے کلام کا یہ اسلوب ہر جگہ پر ہیں کہ جہاں بھی جنت میں داخلے کی بات ہوئی ہے جنتوں کی بات ہوئی ہے اس کی نعمتوں کی بات ہوئی ہے تو سے پہلے ایمان اور اس کے ساتھ عمالِ صالحہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر اگلی بات ہوگی برائے راس جنت میں داخلے کی اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان برائے راس جنت میں داخلے کی زمانت فراہم نہیں کرتا صرف ایمان ہاں جب ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ جمع ہو جائیں اور اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہو جائے پھر برائے راس جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اس لیے ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ پر بھی پورا زور لگانا چاہیے پوری ہمت لڑانی چاہیے ہم دنیا میں آئی اس لیے کہ ہم جنت سے نکالے گئے تھے اب واپسی جنت میں جانا ہے دو ہی ٹکانے ایک طرف جنت ہے جہنم میں جب بات کرے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں تو ہارے کہے گا میں نے تو جنت میں جانا ہے لیکن جب عمال کی بات کرے تو وہاں جا کے ہم پھر لیٹ جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں جب جنت میں جانا ہے اور شیطان نہیں ہمیں نکلوایا جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور مارے اباجان کو اور ماری امی جان حضرت احوہ علیہ السلام کو اب واپسی پہ اس کا پورا پلین ہے وہ مارے درمیان ہمارے ہیں اور ماری جنت کے درمیان وہ شیطان کھڑا اور اس نے یہ پورا پلین کیا ہویا کہ ان میں سے کسی کو میں واپس اب جنت میں جانے نہیں دینا اب یہ مارے اوپر ہے کہ ہم شیطان سے جان چھڑا کر اپنا رخصہ صاف کر لیں اور اس کے لئے ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ کو لازم کرنا ہوگا اور اس مقام پر دیکھنے فرمایا فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خوش خبری سنا دیں کہ ان کو ان خوش نصیبوں کو جو ایمان لائے اور عمالِ صالحہ بجا لائے اچھی عمال جنہوں نے کیے نیک عمال کیے انہ بے شک لہم ان کے لئے جنات جنتیں ہیں تجری من تخت الانحار جن کے نیچے نہریں جاری تو گویا یعنی اگر جنت میں داخلہ اور انحار کا مالک بننا ہے تو پھر ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ کو لازم کرنا ہوگا ایک اور اگلی بات جو ہے اس باب میں آئی ہے کہ جب بھی ان کو کھانے کے لئے دیے جائے گا کوئی پھل رزق کے لئے کھانے کے لئے خوراک کے لئے تو آگے سے اہلِ جنت کہیں گے کہ ہمیں تو اس سے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا یعنی اس سے پہلے بھی ہمیں یہ تو پھل دیا گیا اس حوالے سے جو مفسرین نے بات کی ہے کہ یہ جو متشابہن کا سلسلہ جنت میں بنے گا تو اس میں عدد یحییٰ بن ابن کثیر سے مروی ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس یعنی اہلِ جنت وہ فرماتے ہیں کہ اہلِ جنت کے پاس پلیٹ میں کوئی چیز لائی جائے گی وہ اس میں سے کھائے گا یعنی جنتی اہلِ جنت کھائیں گے اس میں سے پھر کوئی دوسرا پھال لائے جائے گا اسی جگہ پر اہلِ جنت کے سامنے اس جنتی کے سامنے تو جب وہ پھال لائے جائے گا تو آگے سے وہ جب اس کو دیکھے گا اہلِ جنت کہیں گے یہ تو ابھی ابھی ہمیں دیئے گے غلمان کہیں گے کھاؤ رنگ تو ایک ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے یعنی رنگ تو ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ ان کے وہ نہیں ہوں گے جو ہم نے پھال دنیا میں کھائے جنت کے پھال ان کا ذائقہ ایسا ہے کہ دنیا میں تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے خیال میری لاسکتے کتنا وہ ذائقے والا اس کا مزہ ہوگا کتنا وہ خوبصورہ ذائقہ ہوگا جنت کے پھلوں کا اسی طرح حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ یہ دنیاوی میوہ جیسے مشابہ ہوں گے مگر جنت کے پھال زیادہ امدہ ہیں یہ حضرت اکرمہ کی روایت ہے اسی طرح صفیان سوری حضرت ابن عباس رضی اللہ و تعالی انہما سے نقل کرتے ہیں کہ جنت کے میووں اور دنیا کے پھلوں میں صرف اسماع کی مشابہ ہے کہ نام تو یہی ہوں گے سیب ایپل مینگو اور اس طرح کر کے نام تو یہی ہوں گے لیکن وہ پھل ڈیفرنٹ ہوں گے دنیا کے پھلوں کے ساتھ ان کی کوئی مشابہ نہیں ہوگی اسی طرح ترہ ترہ کے پھل جنت میں اہل جنت کو عطا کیے جائیں گے کسرت کے ساتھ بلکہ کسرت میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو اہل جنت چاہیں گے ان کو عطا کیا جائے گا اور پھر ایک اور خوشخبری اس میں ہمیں دی گئی کہ وَلَهُمْ فِي هَذْوَاجُمْ مُتَخْخَرَ اور اہل جنت کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اس سے مراد خوران جنت ہیں اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس عیسیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ جو پاکیزہ بیویاں ہوں گی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گندگی اور غلازت سے پاک ہوں گی مجاہد کا قول ہے کہ وہ حیض پشاپ خانے ناکرین تھوک منی اور بچے سے پاک ہوں گی اور کتادہ کا قول ہے گندگی اور گناہ سے پاک ہوں گی یعنی اس طرح کی پاکیزہ بیویاں اہل جنت کو جنت میں عطا کی جائیں گی یعنی حوران جنت کتنا بڑا کرم کتنا بڑا فضل آگے ہمارا انتظار کر رہا اور جس کی تیاری کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں لیکن آج ہم دنیا کی کن چکروں میں ان جوٹے حسنوں میں ان جوٹی لذتوں میں ان جوٹے مزوں میں گم ہو کر رہ گئے اور اپنی جنت کا تصور ہم نے گم کر لیا اس کی تیاری سے ہم بے نیاز ہو گئے ایک پلارٹ یا ایک گھر بنانا ہو شادی کرنی ہو تو بال سفید ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی جنت جو ایک ادنا ترین جنتی کو جنت اتا ہوگی وہاں پر تو دو دو چار چار کتنی کتنی جنتیں ایک جنتی کو لوٹوں گی لیکن ادنا ترین جنتی کو جنت اتا کی جائے گی اردوہ السماع واتی والا کہ اس کی زمین و آسمان یعنی اس کی چڑائی کے اندر زمین و آسمان کی وسطیں آ جائیں گی اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا اور پھر دنیا میں ایک عام خیال یہ پھیر رہے ہیں کہ دنیا میں ہماری خواہش پوری ہو یہ ہماری خام خیالی ہے ہم اللہ کے دین کو پڑھنے والے نہیں ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے والے نہیں ہیں اگر ہم قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ کلام مقدس اللہ رب العزت نے یہ دنیا میں وعدہ فرمائے ہی نہیں کہ تمہاری ہر خواہش دنیا میں پوری ہوگی نو یہاں تو یہ دار العمل ہے دار العزمائش ہے یہاں تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کیلئے ہیں ہاں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ ہمارے ساتھ جنت میں کیا ما یشتہون جو وہ چاہیں گے جنت میں ان کو عطا کیا جائے اور بے حساب عطا کیا جائے گا بندہ جنت میں صور نہیں کر سکتا اور اس حوالے سے جنت کے موضوع پر سورہ رحمان اور سورہ محمد یہ دو صورتوں پر میرا ایک بیان یہ پچھلے جمعت المبارک ہیں وہ بھی یوٹیو پر موجود ہیں آپ اس کو سنیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ہمارے لیے کیا تیاریاں کار رکھی ہیں اور جب اہل جنت دنیا میں جنت میں داخل ہوں گے وہ ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے کبھی ان کو جنت سے نکالا نہ جائے گا وہاں پر کوئی مشکت نہیں ہوگی کوئی میند نہیں ہوگی کوئی غام نہیں ہوگا کوئی دکھ نہ ہوگا کوئی پرشانی نہ ہوگی کوئی بیماری نہ ہوگی موجی موجی ہوں گی خوشی ہیں خوشی ہوں گی مزے ہی مزے ہوں گے صبح و شام اللہ رب العزت کے جلوے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اور پھر صحابہ اکرام پہلے انبیاء و رسل پھر حضور سیدنا غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجالس اور پھر اس طرح کر کے بقی اولیاء اکرام وہاں تو کیا مزے ہیں اور کیا پہارے ہوں گی وہاں پر لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج ہم تیاری اس کی کارے ہیں یا نہیں کارے اللہ رب العزت ہمیں حق باش سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ